پاکی زسیاست ہے اجلا کردار جماعتِ سلامی سچی تبدیلی لانے کو تیار جماعتِ سلامی پاکی زسیاست ہے اجلا کردار جماعتِ سلامی ہم ظلم و ستم کے باغی ہیں ہر ظالم سے ٹکرائیں گے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے دستور سلامی لائیں گے سرکار دو عالم کا پرچم اس دھرتی پر لہرائیں گے بندوں پہ خدائی بندوں کی انکار جماعتِ سلامی پاکی زسیاست ہے اجلا کردار جماعتِ سلامی سچی تبدیلی لانے کو تیار جماعتِ سلامی برباد وطن پا مال چمن جنابِ ڈاکٹر انوار الحق صاحب امیرِ جماعتِ اسلامِ رحیمِ آرخان دیگر قائدینِ جماعتِ اسلامی اور میرے رحیمِ یارخان کے پرعظم پرجوش نوجوان بھائیو اور میرے لئے انتہائی قابل احترام بذرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس عزمشان استقبال پر اور عزمشان جلس ایام پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میرے رحیم یہ جنوبی پنجاب ہے جنوبی پنجاب پاکستان کا بہت بڑا علاقہ ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب میں لاہور سے روانہ ہوا اور جو جو میں جنوبی پنجاب کے طرف آتا رہا میں نے یہی چیز محسوس کی کہ جتنا لاہور سے پاس لپلتا رہا اتنا غربت میں اضافہ میں نے دیکھا یہاں کے لوگ محنتی ہے یہاں کے لوگ جب آکش ہیں یہاں کے نوجوان باصلائیت ہے میں نے تو راستے میں اپنے بیٹیوں کو دیکھا ماں کو دیکھا بینوں کو دیکھا جو تپتی دھوپ میں گنے اور گندم کے کیتوں میں نظر آئی کام کر رہی تھی پسل کات رہی تھی پسینے سے شرابور اپنے بچوں کے گود میں میں تڑپ رہا تھا کہ خداوند پاک یہ کیسی دھرتی ہے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں ظالم پڑیروں اور جاگرداروں کی کتے ائر کنڈیشن کمروں میں ہوں گے جہاں ظالم اور جاگرداروں کی کتے مکن کاتے ہیں گوش کاتے ہیں اور میری دردی کے غریب بیٹیاں میری دردی کے غریب بھائے ہیں میری دردی کے غریب بہنے استبتی دھوپ میں لانے شبینہ کے خاطر اپنے پسینہ بہا رہی ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے ایک غیرت من پاکستانی کے حیثیت سے میری غیرت جاگ گئی ہے میرا ایمان مجھے کہہ رہا ہے کہ اس وقت ارام کے ساتھ نہ بیٹھنا جب تک اس نظام کو تبدیل نہ کروں جب تک اس نظام کو تبدیل نہ کروں میں ابھی گزشتہ دنوں نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضرتا میرے ساتھ قریجہ صاحب بھی مجھ سے بعد میں گئے اور میں نے اس مسجد نبوی میں کڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین پاکستانیوں کی دل کول دے کہ وہ اسلامی نظام کا ساتھ دے میں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین پاکستانیوں کے ازہان کے دریچی کول دے کہ وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا ساتھ دے اور میں مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آپ کی جلسے کی طرف آیا ہوں اس لئے اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا ساتھ نہ دینا لیکن اگر اس ملک میں انصاب کیلئے اگر اس ملک میں عدل کیلئے للتا ہوں ظلم کے خلاف للتا ہوں جبر کے خلاف للتا ہوں سود کے خلاف للتا ہوں غربت کے خلاف للتا ہوں جہالت کے خلاف للتا ہوں کرمشن کے خلاف للتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کا فرض ہے کہ میرا ساتھ دے اب اپنے اپنی کرسیوں پر اٹھو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم جییں گے ہم جییں گے اور ہر مریں گے اسلام کے خاطر خوشال پاکستان کے خاطر ایک پرامن پاکستان کے خاطر ایک پراظم پاکستان کے خاطر ایک منارہ نور پاکستان کے خاطر قادی آدم کے پاکستان علامہ اقبال کا پاکستان اور مولانا مودودی کا پاکستان نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے منور پاکستان کے لئے کام کریں گے جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے جس میں کوئی پیاسا نہ سوئے جس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے جس میں کوئی علاج سے محروم نہ رہے جہاں مظلوم کی آہ بھی نہ ہو اور جہاں ظالم کا ظالم کی آواز اور ان کا استبداد بھی نہ ہو ایک ایسا پاکستان کے خاطر میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں اور ہم سب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وآخر دعوانہ